اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دارلوح انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد عویس میں صدقار خبہ محمدی سمجھو دیں کاری صاحب سے آج ہم کوئیس جن کریں گے اسلام علیکم کر سب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے کر سب ہمیں یہ بتائیں خواب کے اندر انسان اگر آنڈا دیکھے تو اس کی عطبیر ہو سکتی الحمدللہ وعدہ وصلاة 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 وعلاہم اللہ نبی عبادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صاحب خواب کے اندر انسان آنڈا دیکھتے ہیں تو اس کی اصل دلیل ہوتی ہے نوکرانی پر موجودہ وقت میں نوکرانی پر اور پرانے وقتوں میں لونڈی پر یا خادمہ پر ہوتی اور اسی طرح مرگی نے سامنے آنڈا دیا تو اس کی تبیر ہوتی ہے کہ بندہ عورت کرے گا عورت اتنا ساتھ دے گی حتیٰ کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا آخری وقت تک وہ عورت اس بندے کا ساتھ دے دی رہے گی اسی طرح خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اس نے آنڈا کھایا یا کسی نے آنڈا کھایا جس نے آنڈا کھایا اگر تو آپ اس کو جانتے ہیں تو پھر اس کو دولت ملے گی اگر آپ اس کو نہیں جانتے پھر آپ کو دولت ملے گی خواب آئی ہے نا خواب نے آپ نے دیکھا ہے کسی کو کہ فلان شخص آنڈا کھا رہا ہے اگر تو آپ اس کو جانتے ہیں تو اس کو دولت ملے گی اگر آپ اس کو جانتے ہی نہیں پتہ نہیں کون تھا جنیل بی تھا تو اس سے مراد آپ ہے تو پھر آپ کو مال ملے گا آپ کو دولت ملے گی اور اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھ چاہتا ہے کہ میں نے سخت تھا آنڈا بڑا سخت آنڈا وہ کھا لیا اس کی طبیر ہوتی ہے حرام مال غم پریشانی آئیں گی اور اسی طرح انسان دیکھتا ہے کہ میں نے چھل کے سمیت آنڈا کھا لیا تو اس کی طبیر ہوتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مردوں کا کفن جرائے گا یہ جو بندہ ہے جس نے چھل کے سمیت آنڈا کھا لیا ہے تو یہ مردوں کا کفن جرائے گا تو یہ اس کی طبیر اچھی نہیں ہے تو اس لیے ایسے خوابوں کو ضائع کرنا چاہیے فیل فور ضائع کر دینا چاہیے صدقہ کرنا چاہیے یا اس کی تدبیر کرنی چاہیے بہت شکریہ جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ قد صدقت الرؤیہ انا کذلك نجزی المحسنین